مووی کی شروعات فادر لویس اور ان کے شگیرد فادر پیٹر سے ہوتی ہے جو کہ دونوں مل کر ایک بچے کے اندر سے بری آتمہ کا سایہ ختم کرنے کے لیے آتے ہیں جہاں پر اس بچے کے والدین بھی موجود ہوتے ہیں تب ہی فادر لویس اس بری آتمہ سے کہتے ہیں کہ وہ اس بچے کا شریر چھوڑ کر چلی جائے لیکن بری آتمہ ان کی بات نہیں مانتی اور اس کے والدین کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے یہ دے کر پیٹر اس کی مدد کرتا ہے اس کے گلے سے ایک کراس والا لاکٹ نکال لگاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لاکٹ نکال لے وہ لاکٹ جا کر فادر لویس کے گلے میں لگتا ہے جسے فادر لویس مارے جاتے ہیں اور مرنے سے پہلے وہ اپنی سب چیزیں فادر پیٹر کے حوالے کر دیتے ہیں اس کے کچھ ہی عرصہ بعد یعنی کہ کچھ سالوں بعد ہمیں دکھا جاتا ہے فادر پیٹر آ کر جو سب سے بڑے فادر ہوتے ہیں یعنی کہ فادروں کے لیڈر اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈینیل نامی ایک فادر آتا ہے جو کہ ابھی پڑھائی مکمل کر کے آیا وہ آتا ہے تب ہی جو فادروں کے لیڈر ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ڈینیل سے کہ ابھی تم فادر پیٹر کے ساتھ جاؤ ان کے ساتھ جا کر بری آدمہ کو پکرنے کا طریقہ سلسیکھو کیونکہ ان کے شگیرت ہیں بہت ہی مہان مہان ہیں کیونکہ فادر پیٹر نے بہت ہی زیادہ لوگوں کو سکھایا ہے تب ہی وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ فادر پیٹر کے جو فادر تھے وہ بہت ہی عالی تھے یعنی کہ وہ فادر لویس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے تب ہی یہ سب سننے کے بعد ڈینیل جو ہوتا ہے وہ فادر پیٹر کے ساتھ ان کی کاری میں بیٹھتا ہے اور وہ ایک بری آدمہ کو پکرنے کے لیے وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ رستے میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے متعلق سوال پوچھتے ہیں اور جواب دے رہی ہوتے ہیں جب وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک بری آدمہ کا سایہ آتا ہے تب ہی جو ڈینیل ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ سایہ ایک انسان کے اندر ہے یعنی کہ ایک مرد کے اندر ہے تب ہی وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم باہر آ جاؤ لیکن ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ سایہ ایک مرد کے اندر نہیں ہوتا بلکہ ایک بریہ عورت کے اندر ہوتا ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے جو پیٹر ہوتا ہے وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے اور اس بری آدمہ کو اس عورت سے آزاد کروا دیتا ہے اس کے بعد یہ دیکھا ڈینیل بہت زیادہ ڈار چکا ہوتا ہے لیکن وہ ابھی بھی تیار ہوتا ہے کہ وہ فادر پیٹر کے ساتھ اس کام کو سیکھ سکتا ہے تب ہی وہ فادر پیٹر سے باتیں کرتا ہے فادر پیٹر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ سب کیوں کرنا جاتے ہو تب ہی وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ یہ سب اس لیے کرنا جاتا ہے تاکہ بری آدماؤں کو یہاں سے دور بھی سکے تب ہی اس پر میں دکھا جاتا ہے فادر پیٹر بھی اسے اپنے بوشے بارنی یعنی جو عطیت و ترس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے فادر لویس کے ساتھ جس بچے کو بچانے کے لئے گیا تھا ہم دونوں نے بہت زیادہ کوشش کی جس میں فادر لویس مارے گئے لیکن ہم اس بچے کو نہیں بچا سکے وہ بچہ ہمارے سامنے ہی جل کر مار گیا اس پر میں دکھا جاتا ہے جو فادر پیٹر یہ سب بتاتا ہے تب ہی دینیل بہت زیادہ در چکاتا ہے اور وہ آگے بارتے ہیں تب ہی وہ ایک گھر کے قریب پہنچتے ہیں تب ہی انہیں پتا چالتا ہے کہ یہاں پر ایک کیس ہے جس میں ایک بچے نے اپنے والدین کو اور اپنی سسٹر کو مار ڈالا ہے اس پر جو ہوتا ہے فادر پیٹر اسے کہتا ہے کہ یہ تمہارا کیس ہے تمہیں اسے جا کر ہینڈل کرنا چاہیے تب ہی دینیل اس گھر کے اندر آتا ہے جہاں پر کوئی بھی مجود نہیں ہوتا تب ہی وہ وہاں پر مجود چیزوں کو اپنے ہاتھ چکار کر محسوس کرتا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے تب ہی اسے پتا چالتا ہے کہ جو ان کا بیٹا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا وہ اپنے والدین اور اپنی سسٹر کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا لیکن وہ چاند دنوں سے کچھ اوبر بہیوئر کر رہا تھا تب ہی اسے یہ بھی پتا چالتا ہے کہ اس نے ایک کلہاری کی مدد سے اپنے والدین اور اپنی سسٹر کو مار ڈالا ہے اس پر اسے پتا چالتا ہے کہ اس نے کسی بری آتما کے کہنے پر یہ سب کیا ہے اس کا شریر جو ہے یعنی جسم وہ کسی بری آتما کے کنٹرول میں ہے تب ہی انفرمیشن لینے کے بعد وہ آ کر فادر پیٹر سے باتے کرتا ہے اسے بتاتا ہے کہ اس گھر پر بہت بری آتما کا سایہ ہے ہمیں جا کر اس لڑکے کی مدد کرنی ہوگی تب ہی وہ آن سے نکلتے ہیں اور آگے بارتے ہیں اور ایک جیہل میں پہنچتے ہیں جہاں پر اس لڑکے کو جیہل کے اندر بند کی آتا ہے تب ہی وہاں پر ڈینیل جا کر اس لڑکے سے باتے کرتا ہے تب ہی اس کے اندر جو بری آتما مجود ہوتی ہے وہ ڈینیل سے باتے کرتی ہے اور وہ ڈینیل سے کہتی ہے کہ تم ہمیں قبول کر لو ہمیں اپنے شریر میں آنے دو ہمیں روکو مت تب ہی اس پر ہمیں دکھائی جاتا ہے جو وہ لڑکا تھا اس کا نام ہوتا ہے چارلی وہ ڈینیل سے کہتا ہے کہ تم میری مدد کرو مجھے اس بری آتما سے چھٹکارہ دلاو مجھے یہاں سے بچا لو تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد جو فادر پیٹر اور فادر ڈینیل ہوتے ہیں وہ آپ اس میں باتیں کرتے ہیں اور آکر پادری یعنی کہ جو فادروں کا سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے اس سے بھی مل کر باتیں کرتے ہیں اور فادر ڈینیل کہتا ہے کہ وہ اس مشن کو ختم یعنی کہ اس کیس کو ختم کر سکتا ہے اور وہ اس جگہ پر پہنچ دیں جہاں پر اس کے دوست یعنی کہ چارلی کے ہوتے ہیں تب ہی وہ اس کے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ چارلی کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ وہ اسے اور ڈینیل کو اور جو پیٹر ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ لے کر نیچے آتے ہیں جہاں پر جو آیا تھا چارلی اور اس کے ساتھ یہ سب ہوا تھا تب ہی وہاں پر جو ہوتا ہے ڈینیل وہ اس جگہ پر بیٹھ کر محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر بری آتما کا سایہ ہے بھی کہ نہیں تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ وہاں پر وہ ایک ویڈیو کو رکارڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پتا چال سکے کہ سچ میں یہاں پر بری آتما کا سایہ ہے ابھی کہ نہیں اور فادر جو پیٹر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈینیل سے باتیں کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ تم یہ کیسٹ کمپلیٹ کر سکتے ہو تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو تم بہت ہی آلہ ہو تم ایسے ہو تم ایسے ہو اور اس کی بہت زیادہ تریفے کرتا ہے تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ جب انہیں پتا چالتا ہے کہ سچ میں یہاں پر بہت زیادہ بری آتما ہے اس ویڈیو میں بھی وہ دیکھ لیتے ہیں اس پر ان کا جو فادروں کا لیڈر ہوتا ہے سب سے بڑا وہ فادر پیٹر اور ڈینیل پر بہت زیادہ گسے میں ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیوں کیا وہ بھی بچوں کے سامنے تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ وہ اسے اجازت لیتے ہیں تاکہ وہ چارلی کی جا کر مدد کر سکے اور ڈینیل جو ہوتا ہے وہ آتا ہے اور آ کر جیل میں چارلی کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اس بری آتما کو باہر نکالتا ہے جسے دیکھا صاحب پوری سے فیسر بھی ڈار چکی ہوتے ہیں تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے چارلی کی اندر جو بری آتما ہوتی ہے وہ آوٹ آف کنٹرول ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ڈینیل اور دوسرے پوری سے فیسر پر حملہ کرتے ہیں اور ان سب کو مار رہی ہوتی ہے تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ وہ ڈینیل اس سے پہلے کہ اس جیل سے باہر نکلے یعنی کہ اس تھانے سے اس سے پہلے ہی وہ آ کر جو ڈینل ہوتا ہے چارلی وہ اس سے ملتا ہے اور وہاں پر مجود وہ فادر پیٹر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جو میں آپ کو کہنا جائتا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ کس نے کیا ہے یہ وہی ہے اس پر فادر ڈینیل اسے انجانہ سمجھ کر اسے اگنور کرتے ہیں اور چارلی کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی جب وہ اپنے گارہ آتے ہیں تو فادر ڈینیل کہتے ہیں کہ وہ ابھی تیار ہیں وہ ابھی اس کو اس بری آتما سے چھٹکارہ دلا سکتے ہیں اور وہ سارا بندو پست کرتے ہیں کہ وہ اس کو بری آتما سے کیسے چھٹکارہ دلائیں گے اور کیسے کیسے یہ سب کام کریں گے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے جو فادر ہوتا ہے پیٹر وہ بھی اس کی مدد کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو تم چارلی کو بچار سکتے ہو تب ہی چارلی ہمیں دکھا جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈراؤا ہوتا ہے اور فادر ڈینیل اور پیٹر کے ساتھ ان کے گھر میں موجود ہوتا ہے جہاں پر ڈینیل جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے اس بری آتما کا سایا ختم کرنے لگاتا ہے اور وہ ساری تیاری کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے اور اس کے اندر جسم سے اس بری آتما کو نکال رہا تب ہی اسے وہاں پر فادر پیٹر کی باتیں یاد آتی ہیں کہ انہوں نے اس بچے کو بچایا نہیں تھا بلکہ اس بچے کو سار دیا تھا آگ میں جلا دیا تھا جس کے بعد اسے شرشیاک ہوتا ہے کہ یہ سب فادر پیٹر ہی کروا رہا ہے کیونکہ اس نے ہی اسے اس کیس کے اندر انٹرسٹ ڈالا ہے تاکہ وہ یہ کیس ڈال لے اور اپنے جسم میں اس بری آتما کو آنے دے تب ہی وہ فادر پیٹر سے کہتا ہے کہ تمہارے جسم میں بری آتما ہے تم مجھے اپنا اصلی نام بتاؤ اور تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ فادر پیٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے جو کہ اس کے اندر بری آتما ہوتی ہے وہ ڈینیل پر حملہ کرتی ہے ڈینیل کو مارنے کی کوشش کرتی ہے وہ ڈینیل کو پانی کے اندر دبوکا بھی مارنے لگی ہوتی ہے اور ڈینیل کو ویسے بھی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے ڈینیل جو ہوتا ہے وہ ہار نہیں مانتا اور اسی کراس کی مدد سے جس سے فادر لویس کی ڈت ہوئی تھی کیونکہ وہ فادر پیٹر اپنے گلے میں پہنے رہتا تھا اسی کراس کی مدد سے ہی وہ اس کو مارنے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے فادر پیٹر کے اندر بری آتما کو اور اس کے ساتھ ہی فادر پیٹر بھی مارا جاتا ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے فادر پیٹر کے بننے کے بعد بڑی آتما وہاں سے جاتی نہیں بلکہ فادر جو ہوتا ہے ڈینیل اسے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اسے کہتی ہے کہ تم مجھے قبول کر لو اپنے شریر کے اندر آنے دو تم اسے روک نہیں سکتے تو میں تمہیں بہت زیادہ طاقتور بنا دوں گی تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے فادر ڈینیل جو ہوتا ہے وہ اسے اپنے شریر کے اندر نہیں آنے دیتا اور اسے وہاں سے بگانے میں کامیاب ہو چکا جاتا ہے اور اس پر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ جو فادروں کا لیڈر ہوتا ہے یعنی جو سب سے بڑا فادر ہوتا ہے اس سے آکر ملتا ہے اس سے فادر جو ہوتا ہے پیٹر کے سارے شگیرٹ جتنے بھی ان کے شگیرٹ تھے ان سب کی list لیتا ہے کیونکہ اسے پتہ چاہ چکا ہے کہ جتنے بھی شگیرٹ تھے ان کے اوپر بری آتما کا سائیہ ہے اور وہ جن کو بھی سکھائیں گے ابھی ان کے اوپر بری آتما کا سائیہ Iceland چلا جائے گا اور وہ ان سب کو روکھنے کے لئے وہ لسٹ لیتا ہے اور ایک گاری کی مدد سے وہاں سے نکلتا ہے یہیں پر اس مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ایکسپرین نیشن پرساندہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو پرساندہ ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح گانے والی ہر ایک ویڈیو اب تک بہتشان نہیں پہنچ سکے میں ملتا ہوں میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ